اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جارہوں وہ پی اینڈ پینشن کمیشن کو نیا چیئر پرسنٹوں مل گیا ہے لیکن ادارے کو جو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو دوں گا شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا ادارے کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ بہت بڑی ہے اور اس میں پورے پی سسٹم تنخاؤں کے نظام اور پینشن سکی میں بہتری اوور ہالنگ لانے کا کام شامل کمیشن کی نئی چیئر پرسن ریٹائیڈ وفاقی سیکٹری نرگس سیٹی ہیں سابق سیکٹری اور ممبر فیڈرل ببلک سروس کمیشن واجد رانہ کے استیفہ کے بعد نرگس سیٹی کو یہ عوضہ دیا گیا ہے رانہ نے جولائی میں کمیشن کے سربراہ کی حصیت سے استیفہ دیا تھا کیونکہ وہ حکومت کے کمیشن کے ساتھ رویے اور کمیشن میں انسکی مداخلت کی وجہ سے خوشن نہیں تھے ماضی کی برقس موجودہ کمیشن کو ایک مفصل تحقیق کے بعد پیسکیل کو اوور ہال کرنے اور وقتاں فوقتاں سرکاری ملازمت میں مقصود طبقے سے تعلق رکھنے والے ملازمین کو دیئے گئے اضافوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خرابیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے آج اگر دیکھیں تو یہ خرابیاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ایک وفاقی سیکٹری کی تنخواہ کم از کم دو صوبوں یعنی پنجاب اور کے پی کے میں کام کرنے والے اپنے جونئر صوبائے سیکٹریز کے مقابلے میں کم ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ملازمین کو بھی اہم ترین شخصیات وی وی آئی پی سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کی تنخواہیں عام سرکاری ملازمین کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ ہیں نیب ایف آئی اے اور چند مقصود گروپ سے تعلق رکھنے والے افسران کو بھی تنخواہوں میں بھار اضافے دیا گئے ہیں جبکہ دیگر کو نظر امداز کر دیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے پی اینڈ پینشن کمیشن کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ پورے بنیادی پی اسکیل سسٹم پر تحقیق کرے اور مختلف سرکاری ملازمین کو ملنے والی تنخواہوں کے سسٹم میں پائے جانے والی خامیوں کو دور کرے تاکہ نظام میں یک ثانیت لائی جا سکے اور گریڈ ایک تبائیس تاکہ نظام کو دھارے میں لائی جا سکے کمیشن کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ پینشن کے متبادل نظام کا جائزہ لے کر پینشن سکیم کی اوور ہالنگ بھی کی جائے متبادل نظام میں تیشدہ حصہ داری اور پینشن فانڈ کا قیام شامل ہے جیسا کہ آرمی سطح پر کیا جاتا ہے وزیر اعظم کی جانب سے منظور کردہ شرائط کار میں کمیشن کو پی اینڈ الانس کے حوالے سے درج زیر ذمہ داریاں دی گئی ہیں فیڈریشن بشمول تمام صبعی حکومتوں میں مجودہ بنیادی پیسکیل کی موزنیت پر تحقیق اور سرکاری ملازمین کی مجودہ تنخواہوں کا جائزہ لینا اور گریڈ ایک تا باعث تنخواہوں کے نظام کو دھاری ملانے کے لیے صفارشات پیش کرنا مقصود محکموں پیشوں اور کیڈر کو مجودہ بنیادی پیسکیل کے نظام سے علیدہ کرنے پر تحقیق کرنا مینجمنٹ کیڈرز مینجمنٹ پوزیشن سکیل ایم پی سکیل سپیشل پروفیشنل پیسکیل ایس ایس پی پی ایس پروجیکٹ پیسکیل وغیرہ جیسے خصوصی سکیل پر تحقیق کرنا اور بہتری اور جکسانیت کے لیے اقدامات تجویز کرنا جائز ریگولر الانسز خصوصی مرات اور دیگر الانسز کا جائزہ لینا اور اس میں پائی جانے والی خامیوں کی نشان دہی کرنا اور معاملات بہتر کرنے کے لیے اقدامات تجویز کرنا مجودہ مرات اور سہولتوں کا جائزہ لے کر تجاویز بیش کرنا اور ان کی سکہ بندی کے امکانات کا جائزہ لینا پینشن کے حوالے سے کمیشن سے کہا گیا ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے پینشن سسٹم کا جائزہ لے اور پینشن سکیموں میں پائی جانے والی خامیوں اور خرابیوں کی نشان دہی کر کے معاملات بہتر کرنے کے لیے اقدامات تجویز کرنا مجودہ مارڈل کے پائی دار ہونے کی تصدیق کرنا اور مستقبل میں واجبات کی ادائیگیوں کے حوالے سے تحقیق کرنا پینشن کے متبادل نظام کا جائزہ لینا جس میں تیہ شدہ کنٹریبیشن شامل ہیں اور ساتھ ہی عالمی میار کے مطابق پینشن فانڈ کے قیام پر غور اور تجاویز پیش کرنا ایسا مارڈل پیش کرنا جو پائی دار اور محصر ہو اور اس میں دستیاء وسائل کو مدد نظر رکھا جائے اس کے علاوہ کمیشن سے یہ بھی کہا گیا کہ مجودہ انسینٹیو اعزازیہ اور سپیشل ایوارڈز وغیرہ کا بھی جائزہ لیے اور اس میں بہتری کے لیے تجاویز پیش کریں اور سرکاری ملازمین کی بے پینشن اور انسینس کو دھارے میں لانے کے لیے قانون سازی کے اقدامات تجویز کریں کمیشن کے کام کا دائرہ وفاقی اور صوبائی سرکاری ملازمین دیگر سرکاری ملازمین ڈیفائی فانڈ سے سویلینز کو کی جانے والی ادائیگیوں تمام سلحفاج سویلینز فورسز اور منیجمنٹ ایسکیلز پبلک سیکٹر کارپوریشنز خودمختار اور نیم خودمختار اداروں ماسوے بینکوں اور ڈی ایف آئیز کے ملازمین تک پھیلا ہوا ہو نوٹفیکیشن کے مطابق پبلک سیکٹر کارپوریشنز خودمختار اور نیم خودمختار اداروں جن پر ان پی ایسکیلز کا اطلاق ہوتا ہو جو ان اداروں کو متعین کردہ ہیں اور ایسے ملازمین جن پر انڈیسٹریل ڈیلیشنز آرڈیننس انیس سو نتر کا اطلاق ہوتا ہے جن کے ملازمت کے حوالے سے مالی شرائدکار سی بی اے کے ذریعے تیہ کیا جاتے ہیں وہ پی اینڈ پینشن کمیشن کے کام کے دائرے میں نہیں آئیں گی پی اینڈ پینشن کمیشن کو بھاری ذمہ داری دے دی گئی ہے یہ تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو ضرور پسند آئے گی اور پی اینڈ پینشن کمیشن کے حوالے سے جو ان کا دائرہ کار ہے وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت